اللہ سے معافی چاہتے ہو سب انسان مر کر قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اس کو زندہ رکھتے ہیں اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو نہ کہ وہ جو تم چاہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصہ نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ خامیہ تلاش نہیں کرتا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے چار چیزوں کو چار چیزوں سے دویا کرو زبا کو اللہ کے ذکر سے آنکھوں کو آنسوں سے گناہوں سے استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے دو چیزیں آپ کے کردار کا تعین کرتی ہیں آپ کا صبر جب آپ کے پاس خوش نہ ہو اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو کمزور انسان بدلہ لیتے ہیں مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھڑا لوگ نظر انداز کرتے ہیں رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور مائز عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں